اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب ٹھیک و خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے وائٹ چکن کورما کی ریسیپی لے کر آئی ہوں امید آپ کو پسند آئے گی انگریجن سبسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک دیچکی میں آپ آئل ایٹ کر لیں اور ساتھ ہی تین میڈیم سائز کے سلائس کیا ہوئے پیاز ایٹ کریں ان کو اتنا فرائے کریں کہ یہ لائٹلی گولڈن براؤن ہوں ہمیں ڈارک گولڈن براؤن نہیں چاہیے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز تھوڑے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو میں اس ٹائم ان کو نکال لوں گی تاکہ جب ان کو الگ رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑے سے اور ڈارک ہو جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ ڈارک کلرن نہیں چاہیے پیاز کا اسی اوائل کے اندر میں چکن آٹ کر رہی ہوں ون کیجی کی قریب ہے اور اس کو میں اتنا فرائے کروں گی اتنا کوک کروں گی کہ یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے چکن کو فرائے کرتے وقت آپ کا جو فلیم ہے وہ میڈم ٹو ہائی ہونا چاہیے تاکہ جتنا بھی مویسچر ہے چکن کا وہ اندر لوگ ہو جائے اور ساتھ ہی آپ ادرک لہسن کی پیسٹ آٹ کر لیں وان اڈا ہاف ٹی سپون اور اس کو اتنا کوک کریں جب تک چکن کا کلر نہیں چینج ہو جاتا دوسری طرف آپ کاجو لے لیں اور اس کو ڈرائے روست کر لیں میرے کاجو تھوڑے جل گئے تھے تو میں نے جتنا بھی جلا بھی حصہ تھا اس کو میں نے سکریپ کر لیا تھا اور دوبائے اس کو میں نے روست کیا ہے یہاں پہ چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن سا ہو گیا ہے آلموسٹ ایٹی پرسن تو یہ چکن کوک ہو گئی تھی چکن کو آپ فرائے کرتے رہیں جب تک اس کا کلر براؤن نہیں ہو جاتا تو دوسری طرف آپ ایک کیجی دہی لے لیں اور اس کے اندر جو آپ نے پیاس فرائے کیے تھے وہ ایٹ کر لیں اس میں گرین چلیز ایٹ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور جو کاجو آپ نے فرائے کیے تھے درائے روست کیے تھے وہ ایٹ کر لیں تھوڑے آپ گارنش کے لیے بچا لیں اور ون ٹونٹی فائیو ایمل کریم آپ جو ہے فریش کریم لے سکتے ہیں یہ تھے کریم تھی وہ ایٹ کر لیں اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں سمودھ سی پیسٹ ہو جائے کوئی چنک نہ رہے اور اس کو سائٹ پہ رکھ لیں جب تک چکن ریڈی نہیں ہو جاتی اس ٹائم چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یہ ریڈی ہو گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اس کا کلر جو پنک پنک سا کلر ہے وہ ختم ہو گیا ہے پنک کی جگہ ڈاک براؤن ہو گیا ہے تو اس کے اندر جو آپ نے دہی کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایٹ کر لیں اس ٹائم ہم نے نہ نمک ڈالا ہے نہ کالی مرچ ڈالی ہے صرف ہمیں گریم چریز ڈالی ہیں اور اگر آپ کے پاس کشمش ہے وہ ایٹ کر لیں ہمیں اتنی کشمش پسند نہیں تھی تو میں نے پھر بھی تھوڑی سی ایٹ کر لیے جسٹ فورا تیسٹ اب اس میں میں ڈالوں گی نمک حزب زائکا اور کالی مرچ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے فی الحال آپ تیسٹ کر لینا اپنے حساب سے اگر آپ کو کالی مرچ آگے جا کے اور چاہیے تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ گرین چلیز بھی ڈال سکتے ہیں اچھا طرح مکس کر لیں اور اس ٹائم آپ کا فلیم ہائی ہونا چاہیے ایک بوائل آئے گا سالن کے اندر تو آپ اس کا جو فلیم ہے وہ لوگ کیجئے گا بلکل دم والا فلیم ہونا چاہیے اور اس ٹیج پہ آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نمک اور کالی مرچ آر چاہیے تو اس میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے گرین چلیز ایٹ کر لی تھی تاکہ سالن کا کلر کالا کالا نہ ہو جائے بلک پیپر کی وجہ سے آپ ایٹ کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے ایک بوائل آنے کے بعد آپ اس کو کور کر کے لویس فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے رکھیں اور بیچ بیچ میں آپ اس کا چمچ ہلاتے رہیں تاکہ جو سالن ہے گریوی نیچے سے لگے نہیں پندرہ منٹ کے دوران میں نے تین بار اس کو ڈککن ہٹا کے ہلایا ہے سالن کو تاکہ نیچے سے لگے نہیں اور اس ٹائم آپ چکن کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کھوئی ہے پرپرلی یا نہیں اور آئل بھی اوپر آنا چاہیے ہلکی آنچ پہ جب رکھیں گے تو آئل بھی اوپر آ جائے گا تو ساتھی آپ اس کے اندر فریش دہنیا اور گرین چلیز اٹھ کر لیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اور رکھ دیں ٹوٹل آپ کو بیس منٹ میں یہ تیار ہوگا بلکل ہلکی آنچ رکھئے گا نہیں تو برن ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس میں آپ جولین کٹ کر کے ادرگ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اویلیبل نہیں تھا نہیں تو میں بھی ضرور ڈالتی اور اس کو آپ دھنیا ڈالنے کے بعد دھنیا اور گرین چلی ڈالنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے دھمپے رکھ دیں اور اسی دوران آپ جو بچائے ہوئے کاجو تھے اس کو کٹ کر کے اس میں اٹھ کر لیں اور چاہیں تو کشمش بھی اور اٹھ کر سکتے ہیں اور ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں پانچ منٹ کا دم دینے کے بعد آپ کا سالن ریڈی ہو جائے گا آپ اس کو گانش کر لیں مزید کاجو اٹھ کر کے اور کشمش ڈال کے دھنیا ڈال کے امید ہے آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی ٹرائے کریں اور اس کی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنی فیمنی اور فرنسل بھی شیئر کیجئے گا شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ